What's in my cup اس سریز میں ہم آپ کو انسپیریشنل اینڈ موٹیویشنل سٹوری سناتے ہیں نو مئی دو ہزار اکیس آج انٹرنیشنل مادرز ٹی بھی ہے تو آج کی کہانی ہماری آپ کی سب کی ماں کو سمار پہتا ہے کہتے ہیں نا کہ ماں شبد اپنے آپ میں پریپون ہے چاہے ہم دنیا میں کتنے بھی رشتے سے بندے ہوئے کیوں نہ لیکن ماں کے بینا ہمارا جیون ادھرا ہوتا ہے ہر رشتے میں کچھ نہ کچھ آپ سے پانے کی آس رہتی ہے لیکن ماں کا اپنے سنطانوں کے بیچ ایسا رشتہ ہے جو ماں صرف دینا ہی چاہتی ہے ماں بھوکی سو سکتی ہے لیکن اپنے سنطان کو کبھی بھوکے پیٹ سونا نہیں دیکھ سکتی ماں ہر وقت اپنے سنطان کے کلیان کے بارے میں سوچتی ہے کہ کسی دھی پرکار سنطان آگے پڑھے اور جگ میں اپنا نام کرے تو آئیے ماں کے پیار پے آدھارت ایک انوٹھی کہانی سناتا ہوں کہانی ہے تھومس الوہ ایڈیسن کی جسے آپ سب جانتے ہیں تو آئیوں کہ ایک دن تھومس ایڈیسن سکول سے اپنے گھر آئے گھر آنے پہ سکول سے ملے ہوئے ایک لیٹر کو اپنی ماں کو دیتے ہوئے کہا کہ میرے سکشک نے یہ لیٹر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے کیول اپنی ماں کو ہی دینا تو بتاؤنا ماں اس میں ایسا کیا لکھا ہے مجھے جاننے کی بہت سکتا ہے ماں نے لیٹر لیا پڑھنا شروع کیا پڑھتے ہوئے ماں کے آنکھیں رک گئی تیز آواز میں لیٹر پڑھتے ہوئے بولی آپ کا بیٹا بہت ہی پرتبھا شالی ہے یہ ودیالے اس کی پرتبھا کے آگے بہت چھوٹا ہے اسے اور بہتر شکشہ دینے کے لیے ہمارے پاس اتنے قابل شکشک نہیں ہے اس لیے یا تو آپ اسے خود پڑھائیں یا ہمارے سکول سے بھی اچھی سکول میں پڑھنے کو بھیجیں یہ سب سننے کے بعد ایڈیسن اپنے آپ پہ گرد کرنے لگا اور ماں کی ہی دیکھ ریک میں اپنی پڑھائی کرنے لگا سالوں بھیج گیا ہے ایڈیسن تھامس ایڈیسن کے نام سے پرسجہ ہو گیا کچھ سالوں کے بعد اس کی ماں بھی گزر گئی ایک دن ایڈیسن اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو اسے علماری میں لکھا ہوا وہی لیٹر ملا اس کے مند میں کوتو ہن جاگا اس نے اس لیٹر کو کھولا اور پڑھنے لگ اس لیٹر میں لکھا تھا آپ کا بیٹا مانسی پروپ سے بیمار ہے جس سے اس کی آگے کی پڑھائی سکول میں نہیں ہو سکتی اسی لیے اسے اب سکول سے نکالا جا رہا ہے اسے پڑھتے ہی ایڈیسن بھاگ ہو گیا اور اس نے اپنے ڈائری میں لکھا ایڈیسن ایک مانسی پروپ سے بیمار بچہ تھا لیکن اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو صدی کا سب سے پرتبھاشالی گھتی بنا دیا جیون میں ہم کیا ہیں کیسے ہیں یہ مہتپور نہیں ہے لیکن اگر آپ کے اوپر ماں کی ممتہ اور پیار ہو امانسی پروپ سے بیمار بچے بھی بھوش اور نیتی کو بدل کر بہت بڑا نام کر سکتے ہیں تو یہ تھی کہانی تھامس ایلوار ایڈیسن کی ماں کے پریم کو سمجھ پیتے ہیں اپنا خیال رکھئے